اردو ہمیرانا اردو ہمیرانا محبتوں کی پیلی میں میرے کی کمرا زب کی سب اردو ہمیرانا السلام علیکم ناظرین آتی ایک رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر آپ سبی کا آپ کی اپنی پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پر خیر مقدہ میں پیش خکمتیں افسانہ قاتل کی ماں کا خلاصہ افسانہ قاتل کی ماں پریم جن کا افسانی مجموعہ واردات میں شامل آخری افسانہ ہے اس افسانے کا آگاز اس جملے سے ہوتا ہے رات کو رامشوری سوئی تو کیا خواب دیکھتی ہے کہ ویلود نے کسی افسر کو مار ڈالا ہے اور کہیں روپوش ہو گیا ہے اور اس کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں کی دو قطرے نکلے اور آنکھیں ہمیشہ کیلئے بن ہو گئی اس افسانے میں چار حصے ہیں نیچو اس افسانے میں ماں کی ممتہ اور فرض کے درمیان کے تخشادم کو پیش کیا گیا ہے رامشوری کا اکلوتا بیٹا ویلود جب ساجن کا قتل کرتا ہے تو رامشوری اسے بچانے کے بجائے اسے سزا دلوانی کا مصمم ارادہ کر لیتی ہے اور اسی ارادہ سے کچھری جا کر گواہی بھی دیتی ہے تاکہ اس کی بیٹے کے گناہ کی سزا کسی بے گناہ کو نہ ملے خلاصہ رامشوری اس افسانے کا مرکزی کردار ہے وہ اکرات خواب دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا ویلود ایک انگریز افسر کا خون کر کے روپوش ہو گیا ہے اب پولیس نے اس کے تلاش میں کئی بے گناہوں کو قید کر لیا ہے صبح رامشوری ویلود سے اپنے خواب کا ذکر کرتی ہے جس پہ ان دونوں کے درمیان گفتوگو بھی ہوتی ہے اور رامشوری بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم ایسے کاموں کے نزدیک ہی نہ جاؤ اور ویلود یہ کہتا ہوا گھر سے نکل جاتا ہے میں مصیبت سے نہیں ڈرتا ابھی کون سب ہو رہی ہو جو مصیبتوں سے ڈریں اور آخر کا رامشوری کا خواب بھی سچا ثابت ہو جاتا ہے اس مقام پا افسانے میں رامشوری کے اندر کی ممتہ اور انصاف کے درمیان قلبی تصادم دکھایا گیا ہے وہ اپنے خونی بیٹے کو جو کے چھپ کر اس سے ملنے آتا ہے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا مشورہ بھی دیتی ہے لیکن وہ غصہ ہو کر چلا جاتا ہے رامشوری سات دن اپنی ممتہ اب فرض کے درمیان قلبی کشمکش کا شکار رہتی ہے اور آخر کار آٹھویں دن ماہ کی ممتہ کو دل میں دفن کر کے فرض ادا کرنے کا عظم لے کر کچھڑی پہنچتی ہے جہاں سارجن کے خون کے الزام میں نو دس جوانوں کو ہت کر یا پہنا کر پیش کیا گیا اور رامشوری نے کچھڑی میں جج کے سامنے اپنے بیٹی کے گناہوں کا اقرار کیا کہ اس کی بیٹی نے ہی سارجن کا قتل کیا ہے رامشوری چاہتی تھی کہ بے گناہ سجزہ سے بچ جائے لیکن این وقت بھیر سے ایک نوجوان لڑکا نکلتا ہے اور وہ رامشوری کے سیرے میں خنجر اتار دیتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں اس کا سکوت وینود تھا افسانے کی کردار رامشوری وینود اہم نکات وینود نے چھاؤنی میں افسر کو گولی سے نشانہ لگا کر مار دیا تھا وینود نے کہا نہ ایشور نے میری بودھی ہری ہے نہ مجھ پہ کوئی آفت آئی ہے میں نے آج چھاؤنی میں ایک افسر کو مار ڈالا ہے ایسا نشانہ مارا ایک ہی گولی میں تھنڈا ہو گیا ہلا تک نہیں وینود نے پولیس سارجن کو مار دیا تھا ایک پولیس سارجن کو ان سب نے قتل کر دیا آج آٹھوہ دین ہیں سارجن کے قتل کے الزام میں نو دس بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا تھا ناغہ اس نے نو دس جوانوں کو ہتکڑیا پہنے ایک درجہ مسئلہ پولیس کے سپاہیوں کے پنجے میں گرفتار دیکھا پیچھے تھوڑی دور پر کچھ عورتیں سے جھکایا رنج و یاس کی تصویر بنی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی افسانہ قاتل کی ماں اہم اقتباسات میں اسی بچنا نہیں کہتی موجرم تو موجھ شپا کر بھاگ جائے اور بے گناہ کو سزا ملے تم کھونی ہو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری کوک سے ایسا سپوٹ پیدا ہوگا ورنہ پیدا ہوتے ہی گلہ گھوڑ دیتی اگر مرد ہے تو جا کا عدالت پر اپنا قصور تسلیم کر لے ورنہ ان بے گناہوں کا خون بھی تری سر پر ہوگا اگلا اقتباس جو جو اندھیرہ ہوتا جاتا تھا اس کی جان خوشک ہوتی جاتی تھی اس پر دائیں آنکھیں بھی پھڑکنی لگی خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگی کوئی دیوی یا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو کبھی سہن میں آ کر بیٹھ جاتی کبھی دروازے پر جا کر خڑی ہوتی اس کا دل کسی خوف زدہ تائر کی مانی بھی نشیمن میں آ بیٹھ تھا اور بھی شاک پر کھانا پکانے کا کسی خیال تھا کھانا پکانے کا خیال کسی تھا بار بار یہی سوچتی بھگوان میں نے ایسا کیا قصور کیا جس کی سزا دے رہے ہو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرو میں تو خود ہی مصیبت زدہ ہوں اب اور برداشت کرنے کی طاقت مجھ بھی نہیں ہے اگلا اقتباس تمہارے کہنے سے میں خونی نہیں ہو جاتا اور لوگ یہی کام کرتے ہیں تو لیڈر ہو جاتے ہیں ان کی جائکار ہوتی ہے لوگ ان کی پوجہ کرتے ہیں میں نے کیا تو ہتھیارہ ہو گیا اہم اور آخری اقتباس جو دوسروں کی ہتھیار کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ہتھیارے ہیں تیری ماں ہو کر میں بھی پاپ کے حصہ دار ہو گئی میرے مو پر بھی سیاہی لگ گئی لیڈر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کیلئے مرتے ہیں جو دوسروں کی حفاظت کرے وہی بہادر اور سرمہ ہے انہی کا جنم مبارک ہے انہی کی ماں ایک اُس نصیب ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو خون کر کے بھی اپنی بڑھائی کر رہا ہے آپ سن رہے تھے پریم چنگ کا آخری افسانہ قاتل کی ماں کا خلاصہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ